حضرات آج ہمارے حالات کیا ہے وہ ماں جس کے لئے سیارِ لحمہ کا تاہ یاسین آقا نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت للكافر یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت آقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسان کو متنبع کر کے کہا جو انسان اس دنیا کو مزے کا اٹھا سمجھتا ہے کامیابی کی جگہ سمجھتا ہے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسان کو مخاطب کر کے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الو مہاد آقا فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آفزرہ سے کون مائی کا لال ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے حضرات ہر انسان کی خواہش رہتی ہر انسان کی تمنہ ہے کہ اللہ مجھے جنت دے اللہ مجھے جنت عطا کرے لیکن آج ہمارے کارنامے دیکھو وہ ماں جس کے لئے آقا فرماتے ہیں اس کی قدم کے نیچے جنت ہے وہ عورت جس کے مقام کو آمینہ کے لال نے بلند فرمایا ہے آج ہم اسی کے ساتھ کھلوڑ کرنا چاہتے ہیں جس ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا دو یا دھائی سال اپنا کھون دودھ کی شکل میں ہمیں پلایا آج اسی ماں کے ساتھ ہماری سلوک کیا ہوتی ہے ماں جب بڑھا پی کی دہنس پر قدم رکھتی ہے تو ہم اسی ماں کو گھر سے دھگے مار کر نکال دی وہ ماں گولیوں کے لئے ترستی ہے وہ ماں دوا کے لئے ترستی ہے وہ ماں کھانے کے لئے ترستی ہے پانچ بیٹے ہیں ماں کو حصوں میں باٹ لیا جاتا ہے دس دن تیرے گھر کھائے گی دس دن میرے گھر کھائے گی دس دن فلا کے گھر کھائے گی پانچ حصوں میں ایک ماں کو باٹ دیا جس ماں نے پانچ لالوں کو اپنا کھون دودھ کی شکل میں پلایا اس ماں کو ہم نے پانچ حصوں میں بٹا اور ہم چوراہوں پر سینہ چھوڑا کر کے بات کرتے ہیں گلی گلیاروں میں ہم نگاہیں اونچی کرنے کے بعد میں ٹہلتے ہیں میں کہتا ہوں جو ماں باپ کا غستاخ ہے جو ماں باپ تو ستانے والا ہے اسے زمین پر سینہ تان کر چلنے کا کوئی ادھیکار نہیں جو ماں باپ کا غستاخ ہے اسے زمین کے حصے پر نگاہیں اٹھا کر جینے کا کوئی حق نہیں آج تم ماں کے لئے ایک دانہ تک نہیں دے پاتے ماں کو ایک گلاس پانی تک نہیں پھلا پاتے وہ ماں کو ستانے والا کان کھول کر سنو آمینہ کے لال فرماتی ہی جس کا مفہوم ہے تو ماں باپ کو نراز کرنے کے بعد مسجد بنا دے مدرسوں کی عمارتیں تیار کرتے غریبوں کے لنگر جاری کرتے لیکن گھر میں تیری بڑی ماغر تس سے ناراض ہے مسجد بینانا بیکار ہے عمارتیں بنانا بیکار ہے غریبوں کو لنگر لٹانا بیکار ہے وہ کسی کام میں آنے والا نہیں ہے اور حضرات کسی غریب کچھ کچھ نہ دے کر کے مسجد نہ بنا کر کے مدرسے نہ بنا کر کے اپنی ماں کی دوا کر لے اپنی ماں کا علاج کر لے رب کی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی لیکن حضرات ہم نے آج اپنی زندگی کو آشار زندگی سمجھ لیا ہے کہ ماں باپ کو ستانا لیکن حضرات جس بی بی کے لیے جس رشتہ دار کے لیے اپنی ماں کو ستاتے ہو حضرات وہ ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس ماں کا مقام دیکھو اس کے مراتب دیکھو تاریخ اتحاس اٹھا کر کے دیکھو اسلام میں اگر کسی نے بھی ولادت کے دیکھو اسلام میں اتحاس اٹھا کر کے دیکھو اگر کسی نے کامیابی پر قدم رکھا کسی کو ولادت کا درزہ ملا ہے کسی نے کامیابی کے منزلوں کو تیہ کیا ہے تو حضرات اس میں اگر سب سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اس کی ماں کا ہاتھ ہے لیکن نہیں سمجھا ہم نے کبھی حضرات ماں بڑی عظیم شان ہے ماں بڑی عظیم ہستی ہے اس کی قدر کرنا ہم پر لازمی ہے بس نچوڑ میں اتنا کہوں گا کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے اور ہمیں تو بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے بڑی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے